اسلام علیکم دوستو دوستو کیسے ہیں آپ سب میں آپ کا دوست محمد بلال خان آج میں آپ کو مرورید پسٹی بنانا سکھاؤں گا بہت سے لوگوں نے مجھ سے پوچھا ہے کہ یہ جو آپ مرورید پسٹی بولتے ہیں تو اس کو بناتے کیسے ہیں تو آج میں اس کو بنا رہا تھا تو یہ مرورید ہیں سچے موتی جن کو کہتے ہیں تو یہ وہ ہیں آپ نے یہ چھوٹے لینے ایک موٹے ہوتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتے اور سستے ملتے ہیں تو یہ اس طرح سے یہ جو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں وہ آپ نے لینے اصلی ایک نمبر تو یہ آپ اپنی ضرورت کے مطابق لے لیں آدھا پاؤ لے لیں ایک گرام لے لیں دس گرام لے لیں جتنی بھی آپ کو ضرورت ہے تو اس حساب سے آپ نے پہلے ان کو ایسے بریگ کر لینے کوٹ لینے ان کو کوٹ کے جب یہ پاورڈر ہو جائے تو پھر آپ نے میں تو آرکے غلاب سات آدھشاہ استعمال کرتا ہوں اس میں تو آپ اس میں تین آدھشاہ بھی استعمال کر لیتے ہیں لیکن میں جو اس میں استعمال کر رہا ہوں وہ آرکے غلاب سات آدھشاہ ہی کر رہا ہوں تو اس کو آپ نے اچھی طرح سے خرل کرتے جانا ہے یہاں تک کہ یہ پھول جائے تین چار دن کی آپ کی زوردار ہاتھوں سے خرل ہوگی تو یہ جو ہے بالکل ملائم سا کشتت یار ہو جائے گا اگر آپ اس کو سو گرام لے رہے ہیں تو کم سے کم آپ اس میں ایک بوتل جو ہے وہ ارکے غلاب سات سو ایمیل والی ایک بوتل تک آپ اس میں ارکے غلاب خرل کریں سات آدھشاہ اس کے بعد یہ جو ہے آپ کی مرورید پسٹی یہ آپ کی تیار ہو گئی ہے یہ بالخصوص دل کو اور دماغ کو بہت طاقت دیتی ہے اس کی جو تاثیر ہوتی ہے وہ سرد ہوتی ہے تھنڈی ہوتی ہے گرم مزار والوں کے لیے کا بات میں آپ اس کو ملا کر استعمال کر سکتے ہیں جیسے آگے جوہر مورا بغیرہ یا اس طرح کی چیزیں آئیں گی اور میں بنانا سکھاؤں گا تو اس میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح سے میں مرجان کی بھی ایک پسٹی بناتا ہوں وہ بھی ویسے ہی ہے بیک مرجان لے لی جس کو مونگا بولتے ہیں جڑ جڑ مرجان بھی بولتے ہیں تو وہ لے کے اس کو اچھی طرح سے علیموں کے رس میں آپ نے عبال دے دینا ہے تاکہ اس کی گندگی بغیرہ دور ہو جائے تو اس کو بھی اسی طرح سے یار کے گلاب میں کھرل کر کے بغیر آگ کے اس کی بھی پسٹی بنائی جاتی ہے تو وہ بھی ایک اکسیر ہے اپنے آپ میں جن لوگوں کے پاس یہ آگ کی سہولت نہیں ہے ان کے پاس اس طرح کے وسائل نہیں ہے تو وہ اس طرح کی چیزیں بنا کے فیدہ اٹھا سکتے ہیں نہ کہ بنی بنائی چیزیں بازار سے لیں تو ان کا ریزالٹ نہیں ہوتا تو یہ ہر بندہ بس صرف ان کو یہ پہچان ہو کہ یہ مرورید جو موتی ہیں یہ اصلی ہوں اور باقی یہ جو ارک ہے یہ اس کا ہے تو یہ باقی ہر کوئی اپنے گھر میں اس کو بہ آسانی بنا سکتا ہے اور یہ دل دماغ کے لیے ایک اکسیری چیز ہے آپ اس کو بنائیں اور استعمال کریں بہت بہت شکریہ جی اللہ حافظ دیکھیں جی یہ جو ہمارا کشتہ مرورید ہم بنا رہے تھے یہ اچھی طرح سے پھول گیا ہے اور اب ہم اس کو مزید پیس کے تو رکھ لیں گے یہ ہماری جو مرورید پسٹی ہے یا کشتہ مرورید آپ اس کو کہہ سکتے ہیں تو یہ ہماری تیار ہے یہ دیکھ لیں یہ اتنا بریق ہے کہ ہاتھوں کی یہ دیکھیں یہ جذب اڑھاتا ہے بیچ میں اور اس کی ایک اور نشانی یہ ہے کہ یہ اس وقت پھول جاتا ہے یہ جب آپ اس کو کھرل کرتے جائیں گے تو یہ پھول جائے گا تو یہ سمجھ لیں کہ آپ کا کشتہ تیار ہو گیا ہے